وزیراعظم کی ہدایت پر ایف بی آر کے کرپٹ اور ناہیل افسران کے گرد گھیرا تنگ گریڈ 21 اور 22 کے بارہ افسران کو واپس اویس ڈی بنا دیا گیا تمام افسران ان لینڈ ریونیو سرویس اور پاکستان کسٹمز میں کام کر رہے تھے دیگر محکموں میں ڈیپوٹیشن پر گئے کرپٹ ایف بی آر افسران کے خدمات بھی واپس نوٹیفیکیشن جاری وفاقی وزیر اطلاع تا تارر کہتے ہیں کرپٹ افسران کو نکالنا حکومت کا تاریخی قدم ہے ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے عملی اقدامات کا وقت آ گیا اقدام سے ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوگا فوج سے جلد مذاکرات ہوں گے پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی کا دعویٰ کہتے ہیں بار صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوگی نون لیک کو عوام نے مسترد کر دیا ان سے کیا مذاکرات کریں رہنما نون لیک تلال چوہری کا رد عمل کہا پی ٹی آئی نے این آر او کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے انہیں این آر او مل جائے تو یہ اسی قیادت کے قصیدے پڑیں گے پی ٹی آئی والے بات چیت کر بھی رہے ہیں اور مکر بھی رہے ہیں حکومتی موقف ہے یہ ایک سو نوے ملین دے دیں فوراں معافی مل جائے گی منفی پروپوگینڈا ہمیں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام سے نہیں روک سکتا معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں کوئی عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا سپا سلار کا دو ٹوک پیغام آرمی چیف کا گرین پاکستان انیشیٹیف کانفرنس سے خطاب کہا ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں عوام کے تعاون سے ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں آئیے اس پیار کے مطابق آرمی چیف نے کہا پاکستان مبارک سرزمین ہے ہماری قوم کو ترقی کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے پاک فوز ملکی اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتی رہے گی فوز کی کوششیں جامع قومی سلامتی اور قوم کی اجتماعی بھلائی کے لیے کردار ادا کریں گی شرکہ کو کسی رول جہتی گرین پاکستان انیشیٹیف کے اقدامات اور میارات پر بریفنگ دی گئی وفاقی بزراء نے کہا زراد پاکستان کی لائف لائن ہے وزیراعظم نے پی ٹی آئی دور کا ٹیک سٹوری روکنے کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فراڈ قرار دے دیا سسٹم کی ناکامی پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان دوہزار انیس سے آج تک کے ذمہ داروں کا تعایون کرنے کی ہدایت خابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا ملکی معشد کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا اجتماعی کوششوں سے ملکی معشد بہتر ہو رہی ہے ملکی مفاد کے لیے سخت فیصلے کر کے پہرہ دینا ہوگا ایک ایک پائی کے امین اور قوم کو جواب دے ہوگی سندھ حکومت کا ٹیکسٹوروں اور منشیات فروشوں کے گد شکنجہ کسنے کا فیصلہ ٹیکسٹوروں کے نام اخبارات میں شائع کرنے کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر شرج علینا میمن کی زیر صدارت علا سطح کا اجلاس سیکیٹریز اور عالی افسران کی شرکت شرج علی من نے کہا ٹیکسٹور ملکی خوشحالی کے دشمن کسی صورت نہیں بخشا جائے گا منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی مسلم لیگ نون کے بڑوں کا بڑا فیصلہ نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کا یاد سنبھالنے کی درخواست کر دی رانہ سناؤلا کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے حق میں متفقہ قراردات منظور اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلا نے کہا نواز شریف کو سازش کے تحت پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا نواز شریف سے درخواست کی ہے نون لی کی صدارت کا منصب دوبارہ سنبھالیں نون لی کا بیانیاں وہی ہوگا جو نواز شریف منظور کریں گے شہباز شریف ملک و معاشی بہران سے نکال رہے ہیں وزیراعلا مریم نواز بھی ریلیف کے لیے کوشش کر رہی ہیں پارٹی دونوں کی کارکردگی سے مطمئن ہے گرینڈ اوپوزیشن الائنس کے سربراہ محمود خان اچکزائی کے وارن گرفتاری جاری دوڑیشل میجیسٹریٹ کوئٹا نے سربراہ پشتونخواہ میپ کے وارن گرفتاری جاری کیے محمود اچکزائی کے خلاف تھانا گوال منڈی میں افیار درش ہے پولیس کو محمود خان اچکزائی کو گرفتار کر کے ستائیس اپریل کو پیش کرنے کی ہدایت مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر مختلف شہروں میں احتجاج ریلیاں شرکہ کابانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی مطالبہ اسلام آباد میں بیریسٹر گوہر اور عمر عیوب کی قیادت میں جی نائن مرکز پر احتجاج کہا پنجاب میں کارکنوں پر ظلم و ستم کیا گیا ریلی اپنے حقوق کے لیے نکال رہے ہیں ہم نے پرامد رہنا ہے پشاور میں دس سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے ڈی جی خان، سیالکورٹ، بننو، کوئٹا سمیے دیگر شہروں میں بھی احتجاج ہم احتجاج کر رہے ہیں جی فارم فارٹی سیون کیا ہے فارم فارٹی فائیو کیا ہے انہی چیزوں میں الجے ہوئے ہیں اور الجے رہیں گے اور ان الجے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیرمن آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یہ چیز یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندے ہو گئے یہ جو بلڈوزنگ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے دو سال میں اس کی وجہ سے ہمارا مذاکر آیا گیا آئیں میں آج ہینی لیڈر آف دا ہاؤز موجود نہیں ہے لیکن میں ان کو کہتا ہوں مل کے کام کرتے ہیں نون لیگ نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے عرفان صدیقی بولے آئیں پاکستان کے خاطر مل بیٹھیں ہم آپ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ مولانا فضل رحمان اور محمود خانہ چگزئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے میں ایک کیا قباحت ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے شہری رحمان نے کہا پی ٹی کو اپنا رویہ تبدیل کر کے آگے بڑھنا ہوگا صدر زرداری نے جو کہا اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اتھر تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات کے لیے مشروع طور پر تیار سینیٹر علی زفر نے کہا آئیں بات کریں پہلے مذاکرات کے لیے محول بنائیں جبر کے محول میں بات نہیں ہو سکتی حقیقی قانونی مقدمات چلائیں لیکن سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں وزیراعلا پنجاب کا ائر ایمبلنس سرویس کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان سرویس پر پیش رافت کا جائزہ لینے کے لیے خصوص اجلاس مریم رواز نے کہا انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ائر ایمبلنس سرویس کو دیگر صبحوں میں امرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے فراہم کیا جائے گا وزیراعلا سے ہالنڈ کی سفیر اور ایڈی ایم ہولڈنگ لیمیٹڈ کے وفت کی ملاقات کے پی خابینہ کے مرات اور الاؤنسز بڑھانے کی سمری وزیراعلا کو ارسال ہاؤس رینڈ سبسیڈی اور تضیین و عرائش کی رقم میں اضافے کی تجویز تضیین و عرائش کا فنڈ پانچ سے بڑھا کر دس لاکھ کرنے کی تجویز ہاؤس رینڈ اور ہاؤس سبسیڈی ستر ستر ہزار سے بڑھا کر دو دو لاکھ کرنے کی تجویز بل منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا مشیر اطلاع بریستر سیف کہتے ہیں سمری ابھی ابتدا ہی مراحل میں ہے کیپی میں مرات پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں بلوچستان میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی معمولات زندگی شدید متاثر مواصلات کا نظام درہم برہم نوشکی چاگی اور تفتان سمیت بائیس ازلا کے نشبی علاقے زیر عاب پانی گھروں میں داخل تفتان میں سلابی ریلے سے ایک شہری کی لاش مل گئی کوئٹا اور گرد و نواح میں موسلہ دھار بارش اور یالہ باری ادھر کیپی کے مختلف شہروں میں بارش مان سہرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بھائیوں سمیت تین افراد جانبہک ادھر لاہور میں دن بھر گرمی کے بعد بادلوں کی انٹری مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش موسم خوشگوار نیا سلسلہ 30 اپریل تک جاری رہنے کا امکان چین میں پاکستان کے لیے تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آپ دوست کی لانچنگ تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق لانچنگ کی تقریب چین کے بیس میں ہوئی نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے پروجیکٹ پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا چینی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران آٹھ عبدوزوں کا معاہدہ تیپ آیا تھا چار عبدوزیں چین اور چار پاکستان میں تیار کی جائیں گی عبدوزیں جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سلیس ہوں گی بھارت میں لوگ سبح کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ تیرہ ریاستوں کی اٹھاسی نشستوں پر پولنگ اتر پردیش، راجستان، مہراشترا، کیرلا، بہار اور دیگر ریاستوں میں ووٹنگ پہلے روز ٹرن آؤٹ ساٹھ فیصد سے زائد ریکارڈ دوسرے مرحلے میں کانگریس رحم نوما ششید روڑج بی جے پی کی ہمام مارنی میدان میں ہیں اور پاکستان فلم انڈسٹری کے مایاناز اداکار اور ہدایتکار شان شاہد نے زندگی کی ترپن بہاریں دیکھ لی شان نے اردو اور پنجابی فلموں میں یقصہ مقبولیت حاصل کی سلطان راہی کے انتقال کے بعد شان نے پنجابی فلم انڈسٹری کو دوام بخشا انہوں نے گانز اینڈ روزز اور مجھے چاند چاہیے جیسے فلموں کی ہدایتکاری بھی کی موسیقی موسیقی